بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہوں ناظرین ویکنڈ کے یہ شو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے گیسپ سے اچھے اچھی پرسنالٹیز سے آپ کی ملاقات کروائیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میرا یہ شو یعنی رائز این شائن پاکستان پیش کیا جاتا ہے It's All About Me فرگرنس کے تعاون سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مختلف فرگرنسز میں یہ It's All About Me یہ دستیاب ہے اور خوشبویں کسے پسند نہیں ہوتی ہیں خوشبو سے نہ صرف انسان کی اپنی پرسنالٹی میں کانفیڈنس آتا ہے بلکہ اس کے علاوہ آپ جس سے ملنے جا رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے اطراف ہوتے ہیں انہیں بھی اگر آپ کے پاس سے اچھی فرگرنس آ رہی ہو تو ماحول اچھا ہو جاتا ہے بہرحال آج کے پرگرام کی بات کرتے ہیں آج ہم جن مہمان شخصیات سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان میں سے جو میری پہلی گیسٹ ان کا تعلق سیاست سے ہے پاکستان پیپلز پارٹی ویمنز ونگ پنجاب کی وائس پریزیڈنٹ ہیں اس کے ساتھ ایم این اے کی ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں یعنی ممبر نیشنل اسیملی کے انتخاب لڑنے کے لیے ٹکٹ بھی ان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ سیاست کے ساتھ سوشل ورک بھی کرتی ہیں بہت اچھا بولتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں زائدہ انساری اسلام علیکم اللہ کا کرم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو میری آج کی دوسری گیسٹرین کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویسے تو موڈل ہیں اور موڈلنگ یا آکٹنگ مختلف شوز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا لیکن جو ان کی ایک پرسنالٹی جو دنیا کے سامنے ایک پرسنالٹی ہوتی اور پھر انسان پرسنلی کیسا ہوتا ہے ذاتی طور پہ کیسا ہوتا ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے تو ذاتی طور پہ بہت اچھی پرسنالٹی کی مالک ہیں یعنی بظاہری پرسنالٹی جتنی اچھی ہے اتنی اچھی پرسنالٹی ذاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لازٹ ٹائم جب میرے شو پہ آئی تھی تو عمرے سے ہو کے آئی تھی اور میں نے انہیں دعا بھی دی تھی ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار عمرے کی سعادت نصیب کرے کیونکہ بلاوا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا مطلب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ عمرے کی سعادت نصیب فرمائی لیکن یہ میرے اپنے اختیار کی بات نہیں ہے نہ اس کا تعلق میرے پیسوں سے ہے نہ اس کا تعلق میرے اختیار سے ہے نہ اس کا تعلق میری پوزیشن سے ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوگا تو خود بخود تمام اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں اور انسان پہنچ جاتا ہے بیت اللہ میں اور اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری بھی ہو جاتی ہے بہرحال ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بلائے اپنے دربار میں اور ان کی حاضری ہوئی اور پھر جب یہ واپس آئیں تو میری ان سے بات ہوئی اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جیسے یہ کراچی آئیں گی تو میں انہیں اپنے شو پر انوائٹ کروں گا اور ان سے ہم مزید باتیں کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں موڈل سندل اسلام علیکم سندل سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک بات تہیدل سے آپ کو مبارک بات دیتے ہیں تینکیو سو مچ دوگ صاحب مجھے میرے پاس انفاس نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی سب ویورز کو کہ کبھی بھی کہیں بھی آپ کو دوگ صاحب نظر آئینا تو ان کو پکڑ کے باس ایک بات کہی گا دوگ صاحب ہمارے لئے دعا کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے اور میں اس چیز کو بہت زیادہ ڈیپلی مانتی دوگ صاحب کہ اگر کوئی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے مو سے نکلی یہ بات جو خراب ہوتی ہے اور کچھ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور ان کے مو سے بات نکلی اللہ پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انتظار میں ہوتا ہے بیٹھا کہ چلے یہ بندہ بولے تو میں یہ قبول کروں اور مجھے ابھی تک یادہ کہ لاسٹ ٹائم جب میں شو میں آئی تھی تو ہم ایسے ہی باتے کر رہے تھے عمرے کی اور آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ سندل میں تین بار عمرہ سے ہو کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اللہ آپ کو بھی بار بار بولائے گا تو جیسے ہی میں یہ آپ کے شو سے گھر واپیس گئی تھی تو آئی تنگ افٹر ٹو ڈیس میں عمرہ کے لئے چلی گئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں انسان جب عمرے پہ جاتا ہے دس دن کے عمرے پہ جائے پندرہ دن کے عمرے پہ جائے تو اس سوچ کے جاتا ہے کہ شاید دس دن بہت ہوں گے آپ یقین کریں جتنے دن آپ بیت اللہ میں رہتے ہیں یا آپ مزید نوی میں حاضری دیتے ہیں اتنی ہی آپ کی طلب اور بڑھتی جاتی ہے اور آپ کو اور دل چاہ رہا ہوتا ہے جب آپ الودائی تواف کرتے ہیں یا الودائی حاضری دے رہے ہوتے ہیں تو دل آپ کا ایسا بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ یار کاش میں کچھ اور دن یہاں روک جاتا ہے ایک تو یہ کہ انسان اپنے تمام کاموں سے فراغت حاصل کر لیتا ہے جب آپ سعودی عرب میں موجود ہوتے ہیں اور خاص طور پر آپ بیت اللہ میں یا مسجد نوی میں ہوتے ہیں تو آپ کو دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتے ہیں اور اللہ کا کرنا ایسا ہے ناظرین کہ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ بڑے سے بڑا کام چھوڑ کے چلے جائیں آپ کا کام کبھی بگڑے گا نہیں کیونکہ آپ جس ہستی کے پاس جا رہے ہیں وہ تو کام کو بنانے والی ہستی ہے لکس اب اندر جائے کے تو کام کی یاد ہی نہیں رہا لیکن آپ کی کوئی کام بگڑتا نہیں ہے بلکل ایسے لگتے ہیں جیسے کہ آپ ادھر جاتے ہیں آپ کی کام روٹین میں بہت سے ایسے چل رہے ہیں خود بخود سارے کام ہوتے جاتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا ہم آپا سے بھی بات کرنا چاہیں گے آپا پاکستان پیپلز پارٹی ویمن ونگ پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھتے ہیں جب شہید الفقال لی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی بیسیکلی یہ پارٹی اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ہیٹکوارٹر پنجاب میں تھا اور پوری تحریک پنجاب سے چلی تو یہ غلط نہیں ہوگا بدقسمتی سے اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے صوبائی جماعت کیوں بنتی جا رہی ہے اصل اس میں بہت ساری وجہات ہیں ایک تو محترمہ کی جلا وطنی ان کا بہت عرصے بعد پاکستان واپس آنا پھر ان کی شہادت شہادت کے بعد پھر ہمیں حکومت ملی ہم نے پانچ سال تو پورے کیے لیکن اس میں بھی اتنی ان لوگوں نے ڈسٹربنس پیدا کی کہ جو کام کرنا چاہتے تھے ہم اس چیز سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے تھے ہمارا کارکون بھی اس صدمے میں تھا اور حالات تھوڑے سے بتر ہوتے گئے اور وہ نوبے جہاں تک پہنچی پھر کچھ ہمارا ووٹ بینک جو ہے کم ہوا پی ٹی آئی میں چلا گیا اس میں بھی کچھ ہمارے اپنے لوگوں کی کتائیاں ہیں لیکن اب بلاول بٹو زرداری صاحب کی وجہ سے کارکون واپس آ رہے ہیں انشاءاللہ ان میں ایک خوشی کی لہر آئی ہے بلاول صاحب میں ہمارے کارکونوں کو بی بی نظر آتی ہے پٹو صاحب نظر آتی ہے اور انشاءاللہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کی آپ اگر دوہزار تیرہ کے الیکشن کی بات کریں تو لگتا ایسا تھا کہ دوہزار تیرہ کے جب الیکشن ہو رہے تھے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کو ڈنٹ نہیں آئے گا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لوگی سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان مسلم لیگ کیوں جو ہے وہاں سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جائیں گے لیکن دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت بڑا ڈنٹ پڑا اور پھر دوہزار اٹھارہ میں تو واضح طور پر ہمیں نظر آیا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا اس میں اصل جو ہے ہمارا وارڈ چوری بھی بہت ہوئے چوری کیسے بیلڈ بکسے سے چوری ہوئے یا لوگ اپنے ساتھ لے گئے گئے چوری ہوئے پورے بکس سے چوری ہوئے آپ کو جو پیپر ہے وہ فورٹی وائی وہی نہیں دیا گیا اس میں بہت سی چیزیں ہیں بہت ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو پیپلز پارٹی کو دھچکا لگے کیونکہ ایک تو ہمیں ٹائم نہیں ملا کہ ہم اپنی وہ اتنی وہ کمپیئن چلا سکے اس میں بھی کافی چیزیں آگئی لیکن انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن جو آئے گا پیپلز پارٹی پنجاب سے انشاءاللہ واضح اکسریت سے جیتے گی اچھا اتزاز حسن صاحب کی اتنی مقبولیت ہونے کے باوجود ظاہر سی بات ہے ایک ججز بحالی تحریک میں جس طرح سے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اس کے بعد جب ہم نے یعنی الیکشنز میں بشرا اتزاز صاحبہ جب کھڑی ہوئیں تو مطلب جتنے ووٹ ان کو ملے میں دوہزار تیرہ کی بات کر رہا ہوں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتزاز حسن صاحب کی اہلیہ وہ الیکشن میں کھڑی ہو رہی ہیں اور ان کو جو ہے وہ محض چند ہزار ووٹ مل رہے ہیں داندلی ہوتی ہے کہا نا کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری ہوتا ہے عبام تو ووٹ دیتی ہے لیکن جب بعد میں ووٹوں کو گنتی ہوتی ہے سندل آپ کو کوئی شوق ہے شغف ہے سیاست سے اپا کے ساتھ بہنے کا شوق ہے ان کے ساتھ بھومنے پھرنے کا شوق مجھے پیپلز پارٹی کے کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے سب سے ڈاڈی جو ہے نا کہا کہتے ہیں کڑکدار قسم کی جیالی یہی ہے سب لوگ کہتے ہیں ہاں ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ بلکل ہر جگہ پہ جاتی ہوں جہاں بھی جہاں جہاں جلسہ آتا ہندھ سندھ بہت ایکٹیو جیالی ہے پارٹی ہر جگہ پہ جاتی ہوں ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے تھے تو بشرا آپا حالانکہ انہوں نے بہت ورٹ بھی کیا تھا اپنے ایریا میں اور سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہوگا اس کی وجہ کیونکہ دیکھیں پچھلے دس پندرہ سال سے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں حکومت بھی نہیں ہے مسلم لیق نون کی حکومت تھی اس سے پہلے کاف لیق جو اتحادی جماعتیں مختلف لوگوں کی حکومت تھی کیونکہ ہمارے کارکنوں کے کام نہیں ہوتے لوگوں کو وہ ریلیف نہیں مل رہا اور جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ جو حکومتی مشینری آپ کو پتہ استعمال ہوتی ہے اگر ہم لوگ پاور میں ہوتے تو الیکشن جیتے ہیں جب ہم پاور میں نہیں ہوتے جن کی حکومت ہوتی ہے پنجاب میں ظاہر ہے وہ ہی الیکشن جیتیں گے پٹواری سب ان کے مشینری پوری ان کی پوری سرکاری جتنی بھی مشینری ہے زہر وہ ہی جیتیں گے الیکشن آجا آپ پہ جو ایک نظریاتی جماعت اگر جیسے ہم کہیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیں نظر آتی ہے جو بقید ہے ایک نظریہ کے تحت بنی ایک تحریک چلی جو شہید ظلفقار علی بھٹو کا جو ویجن تھا اب کیا پارٹی میں کسی کا وہ ویجن ہے بالکل جی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا اپنے نانا والی ویجن ہے اور انشاءاللہ وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں اور کامشاب بھی ہوں گے اس پر ہم آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت کا حضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان موسیقی رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان موسیقی 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 جی پیوری اس ورکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان دکٹر مولند قبال میرے ساتھ موجود ہے زہیدہ انساری جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے ویمنز ونگ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے اور میرے ساتھ موجود ہے مورڈل سندل اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا زہیدہ انساری سے بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو اب میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اگر ہم بات کرتے ہیں شہید الفقر علی بھٹو کی تو میں نے جب نیٹ پہ ان کی تقریریں دیکھتے ہیں یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ان کی تقریریں دیکھتے ہیں ایز پرامنسٹر پاکستان ایز فورن منسٹر بہت کم ایج میں بڑی ڈائنامک پرسنالٹی نظر آتی ہے یعنی اتنی بڑی پارٹی اتنی چھوٹی ایج میں بنا لینا اور فورن منسٹر ایک ملک کا ہونا اور فورن منسٹر کا بھی اتنا دبنگ رول کہ میرے خیال میں شاید تاریخ میں پاکستان کا کوئی فورن منسٹر اتنا دبنگ نہیں رہا ہے جنرل عیوب کی کیابنٹ میں رہے کہ اس کیابنٹ میں رہتے ہوئے اپنی فورن پالیسیز کو اقوام متحدہ میں جا کر اپنے آپ کو منوانا تو میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹی ون کی مطلب وار کے موقع پہ باقاعدہ یعنی وارسا جو پیکٹ تھا اس کو پھاڑ کے پھیک دینا یعنی یہ کہہ دینا کہ آج تک کسی کی یہ جورت نہیں ہو سکتا آج تک کسی کی جورت نہیں ہوئی کہ یون سیکیورٹی کاؤنسل جس کا اجلاس رات کے بارہ بجے بلایا جاتا ہے چلتے اجلاس میں اس چیز کو پھاڑ کے نہیں گا چلتے اجلاس میں یہ کہنا کہ میں اپنے ملک میں جا کے فائٹ کروں گا اور میں یہاں ٹائم ویسٹ کرنے نہیں آیا ہوں ایسی کوئی پرسنالٹی آپ کو نظر آتی ہے بلاو البٹو زرداری کی ٹھیک ہے مجھے تقریروں میں تھوڑی سی شولہ بیانی تو نظر آتی ہے لیکن وہ ویجن وہ کنٹرول بچہ ابھی تھوڑا ہے ایج کا بھی ہے تو انشاءاللہ وہی چیز نظر آئے گی بلکہ آنی شروع ہو گئی ہے مخالفین کے لیے خطرے کی گھنی لیکن اگر اس ایج میں آپ بینظیر بھٹو کا موازنہ کریں یا فور داٹ سیکھ بینظیر بھٹو کا موازنہ کریں تو اگر آپ کو یاد ہو تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جس طرح بینظیر بھٹو صاحبہ جس طرح آتی ہیں لاہور کراچی دورے کرتی ہیں پوری الیکشن کیمپین جو ہے وہ چلاتی ہیں انیس سو چھاسی کو جب آئیں تو پھر بہت کم وقت رہ گیا تھا اس کے فوراں بعد پھر جو حالات و واقعات ہوئے پھر مرزا اسلام بیگ نے جب الیکشن کے لیے اناؤنس کیا تو پورے پاکستان میں کیمپین چلانا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اٹھاسی کے الیکشن میں کامیہ بھی حاصل کرے گی اور ایج میرے خیال میں محترمہ بنظیر بھٹو کی چھتیس سیتیس سال کی ایج ہوگی ہاں جی یہ تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس چھتیس سال کی عمر میں اور ینگیسٹ فرسٹ پرائم منسٹر بننا مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم اور کام میں تو وہ ویژن آپ کو پارٹی میں کئی اور نظر آتا ہے بالکل ہے نا وہ ویژن زندہ ہے بلاول انہی کے خون ہے اور وہ اسی نظریہ کو لے کر چار رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک نظریہ کا نام ہے اور نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو آنے والا وقت ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے چلے اگر ہم بات کریں زرداری صاحب کی تو اس وقت پارٹی میں زرداری صاحب کا کیا رول رہ گیا دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اب زرداری صاحب نے جان بوچ کے اپنے آپ کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کر لیا ہے اس لیے کہ مطلب تنقید بھی بہت تھی اور بہت سے ایشوز تھے زرداری صاحب کی تھوڑی طبیعت خراب ہے بیمار ہیں وہ اسی طرح ایکٹیو ہیں وہ ہمارے بہت سے انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی جو ایکشنز ہیں وہ ہم یہی سمجھیں کہ اصل میں وہ زرداری صاحب کی تمام احکامات ہوتے ہیں جو اس کو پورا کرتے ہیں نہیں ضروری تو نہیں وہ بھی بلاول پارٹی کے چیئرمین ہیں زرداری صاحب تو کو چیئرمین ہیں تو چیئرمین کی پاور زیادہ ہوتی ہے حقیقت میں بھی یہ پاور زیادہ ہے نہیں زرداری صاحب اب سینئر ہے تو وہ سینئر کا اپنا ایک رتبہ ہے وہ اس چیز کو فالو تو کرنا چاہیے ہماری پارٹی میں سینئر جونئر کے بہت اعترام کیا جاتا ہے تو باقی پارٹی میں یہ چیز ہے نہیں باقی بس وقتی ہیں آنے جانے والے لوگ کوئی ادھر سے آ رہے ہے اب اعترام تو کیا جاتا ہے لیکن اگر سندھ کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو سینئر سینئر لوگوں کو ہٹا گیا قائم علی شاہ صاحب سے زیادہ سینئر تو اس وقتی میں کوئی نہیں ہے لیکن مراد علی شاہ صاحب کو بنایا گیا سی ایم آپ وزیر تلات کی بات کریں پرانے جو وزیر تلات رہے ہیں یا وزیر بلدیات رہے ہیں ان تمام پوزیشنز پہ ایسے چہرے آئے ہیں جن کی پارٹی افیلیشن ہرلی دو تین سال کی ہوگی لیکن وہ اتنے آگے آ جاتے ہیں سائی قیم علی شاہ آپ کو پتا ہے کہ کتنا عرصہ وزیراعلا رہے ہیں ان کی اب ایج کا بھی آپ دیکھیں تو اس کے لیے مراد علی شاہ نہیں مراد علی شاہ بھی اب کوئی نیو تو نہیں وہ بھی عبداللہ شاہ کے بیٹی ہیں بھولنے کی عادت ان کو ہے لیکن فٹ ہیں ویسے وہ تو مجھے بھی ہیں اور ماشاءاللہ وہ کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں سندھ کے لیے آپ تھر کو دیکھ لیں کالی چیئرمنٹ صاحب وہ تھرکول کا افتتا کر کے آئے ہیں واقعی آپ پہ پورے سندھ میں کراچی میں اتنے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں تو عوام کو تو رلیف چاہیے وہ مل رہا ہے رلیف مل رہا ہے چاہے کوئی بھی کرے وہ تو پیپس پارٹی کرے چاہے وہ شرجیل ممن صاحب کریں یا ویس مضافر ٹپی سب پیپس پارٹی لیں یا سعید غنی صاحب کریں کسی پہ کوئی کیس کوئی چیز ثابت ہوئی ہے جو آپ شرجیل ممن مضافر ٹپی کے کوئی کسی پہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے ثابت کچھ نہیں ہو رہا بس کیس بنا رہے ہیں بنا کے رکھ رہے ہیں لیکن اب جس طرح نواز شریف کو اور مطلب کنوکٹ کیا گیا ہے مریم نواز کو کیا گیا ہے اب شاید یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اب صرف لوگوں پہ کیس بنیں گے نہیں بلکہ سزائیں بھی ہوں گی اور کیس ثابت بھی ہوں گی شباز شریف تو چلے گئے ہیں پاکستان سے بار تو کون سے یہ کیس ہیں مریم کو بھی آپ نے ازاد کر دیا ہے نواز شریف صاحب بھی بار ہیں اپنا علاج کروا رہے ہیں اپنی مرضی سے کون سے کیس ہیں تو زوال تو پیپس پالٹی پہ ہے پیپس پالٹی کے آپ نے کہا ہے جہاں سے اٹھا کے پینڈی شیفٹ کر دیں گے زلالت تو ساری پالٹی کے پیپس پالٹی کے قیادت کے لئے آپ کیا کہتے ہیں سندر یہ ساری باتیں سن کے آپ مسکرات ہو رہی ہیں لیکن اپنی انپوٹ بھی کچھ دیں گے آج کا پروگرام میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو ہم درہ ڈیفرنٹ سٹائلہ کریں گے اس کو زیادہ سیاسی بنائیں گے میں ابھی جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو میں اس میں ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی یہ سب سیچویشن چل رہی ہے جو حالات ہیں یہ جیسے ابھی نئی جو بھی کہہ رہی تھی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے کیسیز بنا رہی ہیں اور سب کو پکڑیں گے یہ صرف ایک دکھاوا جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے تو یوت کو یا سب کو اپنے پیچھے لگا لیں گے اصل نہیں اب عمران خان نیازی صاحب کی آپ کابینہ دیکھیں تو اصل میں وہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ کابینہ آپ کو پیٹی آئی کی نہیں لگے گی آپ کو ایسے لگے گا جیسے جنرل مشرف کی اور پیپلز پارٹی کی کابینہ ہے لوگ تو سارے ہمارے ہیں جب وہ ہمارے ساتھ تھے تو وہ قرب تھے جب ان کے ساتھ گئے ہیں تو وہ سارے حاجی ہو گئے ہیں ہمارے جو لوٹے ہوئے ہیں پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں ان کو آپ نے اپنا ترجمان بھی بنا لیے ان کو آپ منسٹر بنا رہے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے زرداری صاحب کی کابینہ ہے بیٹھی اچھا تو آپ کے خیال میں کہ وہ جب یہاں تھے تو وہ اتنے ایمپورٹنس ان کی نہیں تھی وہاں جا کے وہ بہت ہمارے ساتھ تھے تو یہ کہتے تھے جی یہ کریپٹ ہے یہ فلان ہے جب ان کے ساتھ گئے ہیں تو سب دودھ کے دھولے ہو گئے حاجی ہو گئے سارے سب جیالے سب لیڈرشپ سب ہیں کیونکہ میں کبھی کسی ایک کو جیسے کہ ابھی سعید گنی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ میں کام نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا میں نے جب سے وہ جس جگہ پر وہ آئے ہیں وہ میں نے جب سے ان کو دیکھا ہے دوک صاحب وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ایسے جیسے نا کام کے لیے وہ نہیں اممہ ہوتی پرانی اممائیں کہ کپڑا باندھ کے بس لگ پڑی ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ تو ایسے مجھے شلوار کے پولچے اوپر کیے ہوتے ہیں تو گھوم رہے ہوتے ہیں ہر روڈ پہ مجھے مجھے کہیں نہ کہیں میں شور پر سبو لیکل تو چھے بجے سات بجے بھی میں دیکھ رہی ہوتی وہ گاڑے پہ جا رہے ہوتے ہیں حاضر ایریسٹر تو چیک کرتے ہیں وہ مختلف اداروں کا تو آپ دیکھیں نا یہی کام ہے نا اور کیا کریں وہ اپنے سندھ کے لیے کر رہے ہیں مطلب آپ نے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر جو کام ہے جو مسئلے مسائلن کو حل کرنے کی کوشش ہم جتنا الزام حکومت کو دیتے ہیں آپ لیکن آپ کو تو پتا ہوا کہ جتنا بجٹ بلدیات میں ہوتا ہے اتنا بجٹ کسی اور منسٹری میں ہے نہیں نہیں میں آپ کو پتا تھا جتنا الزام ہم سندھ حکومت کو یہ دے رہے ہیں ہمارے جو عوام ہیں ان میں بھی بہت غلط لوگ ہیں منسٹر بچارے کو ایک ہاتھا پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسی لیڈر ملتے ہیں ضروری تو نہیں ہے ہماری حکومت تو اب ایک صوبے میں ہے اگر لیڈرز کو الزام دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کیا عوام ہی تو الیکٹ کر کے لیڈرز کو لے کے آتے ہیں تو عوام نے جن کو کیا ہے الیکٹ اب دیکھ لے نا ہم تو ایک صوبے تا کب ہیں تو باقی تو مرکز میں ان کی حکومت ہے آپ دو دو تین تین باریاں آپ اور نواز شریف صاحب اٹھا چکے ہیں ہم تو صدا بہار ہیں پیپس پالٹی تو اگلی باری پھر زرداری کر لی جائے گا ایسا ہی بھی دو دفعہ زرداری صاحب یہ تو ان کو ایک موقع دیا گیا ہے جو تبدیلی کا نعرہ لگا رہے تھے تبدیلی کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے کہ عوام تبدیلی کو ایک بار دیکھ لیں کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور تبدیلی میں یہ ہے کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے ڈالر ون فورٹی پہ جا رہا ہے ٹماتر ون فورٹی ون پہ ہے ہر چیز کی آپ قیمتیں دیکھ لیں ٹرین میں سفر کرنا ہے تو اس کی دیکھ لیں جہاز کے آپ دیکھ لیں کرائے کتنے بڑھ گئے ہیں یہ تبدیلی ہے مہنگائی کا تو ایک بہت برا مسئلہ ہے اور جو کہ واقعی عوام جو ہے نا وہ ریلیف چاہتی ہے اس حوالے سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک روٹی کھا کے گزارہ کر لیں پنجاب کی ہیلتھ منسٹر کہتی ہے جی دوائیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں فری دوائیاں نہیں ہیں اب گریبوں کو مل سکتی بیمار ہونا چھوڑ دیں گورنمنٹ یہ چاہتی ہے لوگ سہت مند رہے ہیں بیمار نہ ہو اور دوائیوں اتنی مہنگی ہو کہ لوگ در کے مارے بیمار نہ پڑے چاہا آپ آپ سے مزید بات کریں سندل آپ سے بھی پھر ہم جانیں گے رہا عمرے کا آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا کس طرح سے کیا حساس آتے کیا جذبات ہے چھوڑا سا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سندل میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان موسیقی رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان موسیقی 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 بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب سندل دوبارہ عمری پہ گئی تو کیا ایسا ساتھ تھے کیا جذبات تھے کیا ایکسپیرینس کیا کتنے دن کا سٹے رہا یہ تمام چیزیں جاننا چاہیں گے جی سندل کیا کہتی ہیں کیا فیلنگز ہوئی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ اجازت لینا چاہتی ہوں کہ واقعی ہم دونوں بہن نہیں ہیں نا کیونکہ آج تو آپ نے ہمیں بالکل اتنا الگ کر دیئے کہ وہ اپنے بڑے مزے سے بڑے سیریس ہو کے اپنے طریقے سے بات کر رہے ہیں میں ایسی تب سے میں ایسی دیکھ رہے ہیں اب لوگ بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا مجھے لگ نہیں رہے میں ان کے ساتھ آئی ہیں میرے ساتھ یہ ہے نہیں وہ ایکشلی آپا گیا آنے کی وجہ سے جو ہے نا گفتگو بلکل کیونکہ اپنے اندر بھی جو سیاست کے جراسی ہیں وہ ایک دم جا گئے ہیں جی جا گئے ہیں میں نے دیکھے نوٹس کیا مجھے بڑا سیاسی ٹاپکس پر بات کرنا یا کیونکہ تھوڑی بہت انسان اگر تھوڑی سی نولیج رکھے سیاست کے بارے میں تو پھر بات کرنے میں ذرا مزا بھی آتا ہے جب پاکستان کی سیاسی بیگراؤنڈ کا آپ کو پتا ہو راکستر باجی کی نولیج کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایسی ہوتا ہے کہ جب بھی اکسر اکسر بہت سارے سینئرز کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں میں نام نہیں ان کا لینا چاہتی بہت سارے سینئرز ایسے بھی ہیں کہ کچھ چیزوں کا نولیج ان کو نہیں ہے تو وہاں پہ بات کرتے کرتے جب بھی میٹنگ میں یا کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ اکدھم سے کوئی ایسی بات کرتی ہیں تو میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں یہ آپ کو کیسے پتا ہے یہ آپ نے کیسے سنے کہہ رہے ہیں کہ اببو سے سنتے تھے میں نے کہا اچھی بات نہیں اببو بتا گیا کہ آج آپ کے کام آ رہے ہیں تو آپ آگے مجھے بتاتی ہیں آپ میرے کام آ رہے ہیں ویسے میں بھول جاتی سیکھیں کیونکہ انسان ہر چیز جو ہے وہ خود سے نہیں دیکھ سکتا آپ کی پہلی درسگاہ ہے پہلی درسگاہ دیکھیں اب میں ایٹیز کی باتیں خود کر سکتا ہوں ارلی ایٹیز کی باتیں مجھے یاد ہیں جو میرا اپنا مشاہدہ ایٹی ایٹ کے لیکشنز ہو گئے باقی چیز ہو گئی اب انیس سو ستر کی باتیں انیس سو پینسٹ کی باتیں یہ تمام چیزیں تو انسان اپنے والدین سے سیکھتا ہے یا تو سنتا ہے یا پھر آج کل ایک گوگل ہے گوگل بابا جس پہ کہ آپ جائیں اور تمام چیزیں جو ہے نا یہ دیکھیں یوٹیو سے دیکھیں جو آپ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں وہ آپ کو یاد رہتی ہیں وہ یہ گوگل شکل کچھ نہیں کر سکتا ان چیزوں کے سامنے گوگل کی کوئی اپنے کیونکہ اوثنٹیسٹی نہیں ہے ویکی پیڈیا کی کوئی اوثنٹیسٹی نہیں ہے وہ تو جو ایٹ وی اوثنٹیسٹی نہیں ہے جو چاہے والدین جو چیزیں بتاتے ہیں بلکل صحیح بات میں نے باجی سے پوچھے ایک بار میں نے کہا ایسی نا میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں بی بی کے بارے میں تو میں نے آپ کے موں سے سنائی ہیں بھٹو صاحب کے آپ باتیں کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے تو اس کی وجہ سے مجھے بھی وہ ہوتا ہے نالیج ہو گیا بہت ساری بات ہو گیا میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا نا اخبار لے کر آتے تھے تو جب بھی وہ گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے نا کہ اس کے ساتھ جیسے کہ ابھی میں ان کے ساتھ چپکی رہتی ہوں تو ایسے یہ بابا کے ساتھ چپکی رہتی تھی تو وہ ان کو ہی بتاتے تھے ہر بات وہ پیپر لے کر آتے جب بھی اخبار آپ کو بتا دیٹ ٹائم تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ گھروں میں اخبار آتی اب یہ کوئی کہے کہ اس دور میں گھروں میں ہمارے تو گھر میں اخبار آتی تھی ہمارے گھر میں تو آتی تھی چھوٹے سے تب گاؤں میں یا تو جو گاؤں کا سکول ہے اس میں آتی تھی اخبار یا چائے کے ہوتل وغیرہ بینک میں یا جو دکٹر کی دکان ہے اس پہ آتی تھی بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس وقت ہمارے گھر میں اخبار آتی تھی پر ہمارے گھر میں اس وقت فون لگا ہوا تھا یہ میں گرنڈی یہ میں پروف دے سکتی یہ میرے پاس لیکن آپ کو یہ بات بتاؤ ایک چیز جو چینا اس سمانے میں گھر میں زیادہ تر خبریں جو ہے نا وہ اخبار سے پہلے دودھ والا آپ کو بتا دیا کرتا تھا جب وہ صبح کے وقت دودھ دینے آیا کرتا تھا وہ لوگ کا نالج زیادہ ہے کیونکہ ہم تو یہ ادھر ادھر سے جب بیٹھتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگ شام کو روزانہ ایک تھڑے پہ بیٹھتے ہیں دس پندرہ جو بابے ہیں اور ان کی سیاستوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے ان کی سوچ بہت گہ رہی ہے ریڈیو بھی سننا بی بی سی بھی سننا یہ تمام چیزیں جو بات چیز ہوتی ہے وہ سب لگا کے سنتے تھے تو یہ جو رات کے واقعات ہوتے تھے جو رات بارہ بجے کے بعد یا ایسی کوئی خبریں ہوتی تھی ہیں اب ملک میں کبھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے کوئی ماشواللہ لگ رہا ہے کوئی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صبح جب چھے بجے کے غریب دودھ والا دودھے نے آتا تھا تو کیونکہ وہ کئی نہ کئی سے سن لیتا تھا پورے محلے میں گھوم رہا ہے کسی نے اس کو بتایا آگے تو اس طرح بھی آج کل کا آپ دور دیکھیں تو ہر شخص موبائل یوٹیوب واتس اپ یہ سب بناوٹ ہے ساری یوت اکٹھی ہوتی ہے اب ان سے کوئی بات کریں تو ان کے پاس دلیل نہیں ہے دلیل سے جواب نہیں دیں گے بس رٹا جو لگایا بول دیں گے اب ان سے کہیں دلیل سے جواب دیں وہ آپ کو دلیل سے جواب نہیں دے سکتے میری بات تو کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی جو میں بتا رہی تھی تو میرا وہیں پہ رہ گیا تو میں نے کہا آپ کو کسے پتا چلا کہ بھٹو صاحب کون ہے یا کیا ان کی ہسٹری جو آپ اتنی باتیں کرتی ہیں تو کہتے ہیں کہ بابا جب بھی آتے تھے آ کے بیٹھ کے تو مجھے پاس بٹھاتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ یہ یہ بھٹو صاحب ہیں انہوں نے یہ کیا ابھی یہ کر رہے ہیں یہ کیا یہ کیا وہ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی باتیں بتاتے تھے کہ وہ ایسے تھے ان کی سوچ ایسی تھی وہ ایسا کرنا چاہتے میں نے کہا شکر اس وقت آپ نہیں تھی اگر ہوتی تو آپ پتا چلا کہ ایسی ہے اوہ لال ہے پنگوڑے پتا چلا رہے اگر جا کے کچھ بڑھے گا بس اس کے بعد پھر یہ تھے اور سیکل تھی اور چھڑی تھی اچھا پھر بابو بن گیا اگر آپ پاکستان کی ہسٹری پر نظر ڈالینا تو بھٹو جیسا لیڈر ہمیں شاید تاریخ میں نہیں ملتا تیسری دنیا کی عظیم لیڈر جو باد سکرنی چاہیے انٹرناشنلی جس طریقے سے اپنی چیزوں کو مطرمہ کبھی مطلب پروموٹ کرنا اسلامی سربراہی کانفرنس کروانا اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا اٹامک انرجی جو ہے یہ تمام چیزیں جو شروع ہوئی یہ درست آپ نے نویہزار جنگی قیدی چھڑا کر لانا یہ بھٹو صاحب کے کارنامے ہیں کس میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام کرنے ہم آج ایک بات جو ہے وہ تو کلیر کریں آپ کے پروگرام کے حوالے سے شکر الحمدللہ کہ کسی کو یہ حقیقت تو پتا چل جائے جی تو میڈم زیدہ انساری ہم آپ سے آج ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسری پارٹیس یہ کہتی ہیں کہ ایٹمی کو بھٹو صاحب نے بنایا یہ کسی نے بنایا ڈاکٹر قدیر خان کو وہ لے کر آئے پاکستان یہ بات فاٹ ہے کہ جس وقت ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہالینڈ سے آئے بیسیکلی میٹلرڈجی کا ایک باقاعدہ انہوں نے اس میں ایک ڈگری حاصل کی تھی اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھی وہ بھی میٹلرڈجی تھی ہالینڈ سے ایک باقاعدہ بھٹو صاحب کے پاس سے خط آیا اور خط بھٹو صاحب نے دیکھا انہوں نے فوراں بلوایا اور یہ بھی آپ کو بتاؤ ناظرین کہ بھٹو صاحب نے اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے ان لیمیٹیڈ فنڈ الگ کر دیا گیا جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا یعنی غلام اسحاق خان جو اس وقت یہ فینانس سیکٹری تھے ان سے یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے اس کا ریکارڈ نہیں رکھنا اس فنڈ کا اور یہ ٹوٹل ایک ایسا فنڈ ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یعنی بہت سارے پاکستان میں ایسے منصوبے ہوتے ہیں جس کا کوئی تخمینہ لگایا جاتا ہے کوئی اور کام کیا جاتا ہے ٹوٹلی یہ کہہ دیا گیا کہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی یہ جتنے فنڈ یہ چاہیں ریاکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے یورینیم کی افضائش کے لیے جتنے فنڈ چاہیں کہ بہت مہنگا کام ہے اٹومک بوم جو ہے وہ ایسے تھوڑی سپر پاورز نے بنایا تھا یا کس قدر پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں کی گئیں پھر ان کو جس طرح کی فیسیلیٹیز دی گئیں لیکن ایک بات پھر بھی ماننے والی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ اس بات کو ماننے گی یا نہیں آگے آنے والی تمام گورنمنٹ نے ان کا جو پروگرام تھا اس کو کنٹینیو کیا اگر کوئی بھی گورنمنٹ وہ پروگرام روگ دیتی جو اٹومک پروگرام پاکستان کا تھا کیونکہ سپر سیکرٹ تھا کبھی بھی ریویل نہیں ہوا یہ تو آج کل کے دور میں جب گوگل کیمرے آگئے اور تمام چیزیں آگئیں تو ساری مومنٹ پتہ چلنے لگی ادر وائز یہ سارے ریاکٹرز اور جس طریقے سے یورینیم کی افضائش کے لیے چیزیں ڈیبلپ کی گئیں اٹوز ناشنل سیکرٹ جو کہ تمام گورنمنٹ نے سیکرٹ وہ کیے پھر جب ہم اٹھائیس مئی کی بات کرتے ہیں جب چاغی میں دھماکہ کیا گیا اس پہ بڑی کانٹرویورسیز ہیں فوج کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ کہنا ہوتا ہے ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا ایٹمی دھماکہ کیا تو یہ سارے کیا کس نے تھا یہ ہمارے ناظرین بنایا کس نے بنایا بھٹو صاحب نے تھا بنیاد بھٹو صاحب نے جو بنانے کی جو جسے کہنا چاہیے آغاز کرنا اس پرگرام کا آغاز نو ڈاؤٹ جو ہے نا وہ بھٹو صاحب نے کیا جب ہمارے سیگمنٹ کا وقت جو ہے نا اپنے اختتام کے قریب آپ کوئی میسج جواب دینا چاہے آج کی پرگرام کے والے سے میسج یہ ہے عوام اپنا اچھا سوچیں یہ باتوں پہ نہ جائیں جو تبدیلی کے دعوے ہیں کوئی تبدیلی نہیں پاکستان پرانے ہی اچھا تھا جس میں ہم لوگ پیدا ہوئے تھے نیا پاکستان کون سا نے انہا نیا پاکستان پرانے پاکستان کی قدر کرے اور پرانے لوگوں کی قدر کرے اور اپنا یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سا لیڈر اچھا ہے اور اس کو ووٹ دیں بلکل سندل آپ کیا کہتی ہیں آج جی میں لوگ صاحب یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ ہر انسان کو اپنی سوچ اچھی رکھنی چاہیے کیونکہ جب انسان کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہر ناممکن چیز بھی ممکن ہو جاتی ہے کیونکہ جب آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کا برا سوچ رہا تو میں اس کے لیے کیا اچھا کروں وہ برا نہیں کرے گا پھر بھی اس کا کیونکہ وہ تو اللہ وہ تو سب کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اس لیے انسان کے لیے یہی بہتری ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں اور دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں بہت اچھی بات کی ہے کچھ نئے مہمان ہماری ساتھ ہوں گے کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان ویڈرز ویڈکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آپ کی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ یہ اٹیلیانو ہینڈ واش کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چاہے کھانا کھانا ہو یا ہم کبھی بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس میں ہمارے ہاتھوں کا استعمال ایسا ہوا ہو کہ دوسرے لوگوں کے بھی جن جگہوں پہ ہاتھ لگے ہوں وہاں اگر ہم ہمارے ہاتھ لگتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں سے جراسیم ہمارے اندر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہینڈ واش کریں اور خاص طور پر کھانے سے پہلے تو ہینڈ واش کرنا مست ہے تاکہ آپ کوئی بھی جراسیم جو نا وہ کھانے کے ساتھ آپ کے پیٹ میں نہ جا سکے پہلے ناظرین آج اپنے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہیں گے بے خوابی کے حوالے سے یعنی بے خوابی کیا ہے لوگوں وہ نین کیوں نہیں آتی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے دن بھر کام کرنے کے لیے بنائی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جاکتے رہ جاتے ہیں اور پھر صبح کے وقت ازانوں کے بعد انہیں نیند آتی ہے یا جس وقت سورج نکلنے والا ہوتا ہے اس وقت سوتے ہیں پھر وہ اٹھتے ہیں مغرب کے وقت یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے یا دوپیر میں اٹھتے ہیں اور پھر ان کے اندر کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام ایسا بنایا ہے کہ ہمارے اندر ایک کلوک رکھی ہے جیسے سرکارڈین ریدم کہتے ہیں جو کہ سورج کی روشنی سے مینٹین ہوتی ہے اور ایسے لوگ جب سورج کی روشنی نہیں دیکھتے تو پھر ان کے اندر کی جو گھڑی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے پھر انہیں دن اور رات کا نہیں پتا ہوتا رات میں جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے یعنی ایسے لوگ جو کسی بھی وجہ سے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں ان کو کس طرح اپنا علاج کرانا چاہیے کس طرح ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے جس میں بہت سے ایسے پرابلمس ہیں جو شاید کبھی ہم ڈسکس نہیں کرتے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ڈسکس کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے حالانکہ یہ تمام چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے خاص طور پر ایسے نوجوان جو سن بلوغت میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں یعنی انگلیش میں جسے ہم پیوبرٹی کہتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ بالغ ہو رہے ہوتے ہیں پھر انہیں کچھ پرابلمس آتی ہیں جن میں سے ایک بہت کامن پرابلم یہ ہے کہ اسکن کے اوپر چہرے پر ایکنیز آ جاتی ہیں جسے ہم دانے بھی کہتے ہیں یا پمپلز کہتے ہیں بڑے پس والے پمپلز آ جاتے ہیں پرسنالٹی جس وقت نکھرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت لوگوں میں لیک آف کانفیڈنس شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک الگ سا سمجھتے ہیں کہ معاشر میں سارے لوگ ہیں جن کی بڑی پلین سکن ہے بڑی ساف ستری سکن ہے لیکن ان کی سکن جو ہے نا اس پر پمپلز آنے کی وجہ سے خوبصورتی میں کم ہی آ جاتی ہے ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ ڈائیبیٹیس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ شگر کے مریضوں کو کیا کرنا چاہیے خاص طور پر اب آنے والا وقت رمضان کا ہے اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو سب لوگ روزے رکھتے ہیں کیونکہ شگر کے مریض روزے رکھ سکتے ہیں اگر روزے رکھیں تو پھر اپنی دواوں کا کیا کریں انسولین کا کیا کریں ان تمام موضوعات پر بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا خان ہاسپٹل کی فیملی میڈیسن کی کنسلٹین ڈاکٹر اتیہ رانہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں شو میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انسومنیا کی انسومنیا دراصل بے خوابی کو کہتے ہیں یعنی آپ کو نین نہیں آتی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کئی وجہات ہوتی ہیں نمبر ون جو ہے وہ تو آپ کا جو بہیوئر ہوتا ہے اس لائف اسٹائل وہ سب سے کومن ہے اس کے دعویٰ دوسری میں آپ کے جو سائیکلوجیکل اشیوز ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جس کے ان نون کاؤزز ہوتے ہیں جس سے یہ فیملی میں بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو تو جو سب سے کومن ہے وہ ہے لائف سٹائل جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اگر آپ کا پیٹرن لائف کا ٹھیک نہیں ہے جس میں ہم اس کو سلیپ ہائیجین کے نام دیتے ہیں اور سلیپ ہائیجین میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو دن کے وقت جتنی روشنی آپ دیکھ سکیں دیکھیں اور رات کو جب آپ اپنے بستر پہ جائیں تو اندھیرہ کریں اور ٹیمپریچر بھی اگر کم ہوگا تو زیادہ اس میں نید آتی ہے دوسرا یہ کہ سارا دن میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بستر پہ ہی گزار دیتے ہیں یہ بڑی امپورنٹ بات تھی جس کی طرف میں آنا چاہ رہا تھا تو بستر پہ ہی گزار دیتے ہیں اور اگر آپ بستر پہ ہی ہیں تو آپ کو نید بھی پھر کم آئے گی بستر پہ اس وقت جائیں جب آپ کو نیند کا ٹائم ہو کیونکہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم پوری رات بیٹ پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے جاکتے رہ گئے نیند سے پہلے بستر پہ چلے گئے ٹی وی آج کل ناظرین سب سے جو امپورٹنٹ وجہ جو ہے جو آپ کی بے خوابی کی ہوتی میں سمجھتا ہوں وہ بیڈروم میں ٹی وی کا ہونا ہے بالکل اس لیے کہ بیڈروم میں ٹی وی کا کوئی کام نہیں ہے بیڈروم صرف آپ کے سونی کی جگہ ہوتی ہے یہ بھی بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے زیادہ زیادہ محنت کرتا ہے تو اسے زیادہ نیند آتی ہے کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ آپ جب ہی بھی زیادہ محنت کریں گے یا تھکے ہوئے گے تو آپ کو اچھی نیند آئے گی آئے گی ایکسرسائز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ تھک فٹیک سے ان کو نیند آگئی اور وہ سو گئے لیکن جو روٹین میں جو ایکسرسائز ہے اگر آپ سونے سے تین گھنڈے پہلے ایک وگرس ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی نیند آئے گی نہیں آئے گی تو آپ کو اپنی ایکسرسائز کا اس کی کیا بوجہ ہوتی ہرمونز جو ریلیز ہوتے اس کی وجہ سے اور برین کی بلد سپلائے بہت زیادہ بڑ جاتی اور آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے زائری بات ہے پھر نیند جو ہے وہ اس کو ٹائم لگتا ہے بوڈی کو سمپتیک اور پیرا سمپتیک نروس سسٹم جو ہے نادرین میں بڑی ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں میڈیکل ٹوٹل ہو ہے یعنی ایک ہوتا ہے انسان کا پیرا سمپتیک سسٹم جو کہ آپ کو سلاتا ہے آپ کو سکون دیتا ہے ایک ہوتا ہے سمپتیک سسٹم جو آپ کو فائٹ ان فلائٹ رسپونسز کے لیے تیار کرتا ہے یعنی اگر ابھی مجھے کوئی بھی ایسی بات پر سے چلے گا کوئی ایمیڈنسی ہو تو میرا سمپتیک سسٹم بالکل آور کم کر جائے گا بالکل ایڈرین رش جو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایکسرسائز جو ہے وہ تین گھنٹے پہلے کرنی چاہیے کیفین کا استعمال چائے کا استعمال جو بھی نشاور مطلب الکوہل کا استعمال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کو آوائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کا سلیپ کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں پھر آئی پیٹ جس طرح آپ نے پتایا کمپیوٹر وغیرہ اس کا استعمال سونے سے فورا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک کہ واتس اپ پندرہ بیس منٹ بیٹ پر لیٹ کے چیک نہیں کرتے لوگوں اب یہ ان کا پیٹرن شاید بن گیا ہو لیکن کتاب اگر یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ایون اگر آپ نے کتاب بھی پڑھنی ہے تو آپ old times میں جیسے ایک ریگولر کتاب ہوتی تھی بجائے اس کے کہ آپ آئی پیٹ پہ کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل تو وہ بھی ہے تو آپ کو کسی بیڈروم سے نکل کے کسی صوفے پہ جا کر کتاب کو پڑھیں اور جب نید آئے کوئی بہت بورنگ کتاب لے لیں اس سے بھی آپ کو نید آ جائے گی کوئی انٹریسٹنگ کتاب نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایڈونچر شو ہو گیا اور آپ کی سارا دماغ اس میں لگ جائے اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو نید نہیں آ رہی جس طرح ایک CBT جیسے cognitive behavior therapy اس کے لیے ہوتی ہے انسومنیا کے لیے number one choice ہے جو کہ behavior یہ sleep hygiene اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر نید نہیں بھی آ رہی ہے تو آپ اس کو جانے دیں بے شک اس کو ignore کریں سر پہ سوار نہیں کریں اس کو passively اس کو ignore کریں یہ بھی ایک مسئلہ نہیں نید نہیں آ رہی تو آپ بیٹھ کے ٹی وی لاؤنج میں آ جائیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں کوئی کتاب پڑھ لیں کوئی کام کر لیں کوئی کمپیٹر نکال کے بیٹھ جائیں یہ تاری نہ کریں کہ مجھے نیند اور گھڑی نہ دیکھیں یہ بھی ایک رسٹریٹمنٹ کا ایسا ہے کہ آپ گھڑی نہ دیکھیں کہ اوف تین بج گیا مجھے نیند نہیں آ رہی تو آپ کا جو سائیکل ہے اس کو آپ نے اس طرح چینج کرنا ہے کتنے گھنٹے کی نیند جو ہے وہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے آٹھ گھنٹے کی تو ضروری ہے آٹھ گھنٹے کی نیند چھے سے آٹھ گھنٹے جی بالکل باقی بچتے سولہ گھنٹے ہیں پھر اس کے بعد سولہ گھنٹے میں انسان کی گروومنگ کا ٹائم فیملی کا ٹائم باقی چیزوں کا ٹائم ڈرائیونگ کا ٹائم پھر دن میں وقت ہی کتنا بچے آپ کو کام کرنے کے لیے نکل آتا ہے اگر کوئی کنٹینیوزلی کم سوے تو کیا فرق پڑتا ہے میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاؤں گا میرے ساتھ ایسا بھی رائے کہ میں چھے چھے مینے چار چار گھنٹے دن میں سوتا رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے مورننگ شو کرنا ہوتا ہے میں لیٹ نائٹ اپنی دوسرے کاموں سے فری ہوتا ہوں پھر مورننگ شو کرنا ہے پھر میری اپنی ڈکشنری میں دن میں سونا نہیں ہے once I am up I am up اس کے بعد پھر رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو کے پھر سوتا ہوں سوتا ہوں کہ بس جس وقت دستر پہ جاؤں گا پھر نیند جب میری آنکھ پھولے گی جس وقت اٹھنا ہے جس وقت میں نے اپنے ذہن میں سوچ لیا ہے کہ اٹھنا ہے میں الارم بھی لگاؤں گا تو اس وقت اٹھ کے الارم بند کرتا تو کیا چار پانچ گھنٹی کی نیند اگر کنٹینیوز کی کسی شخص کی رہتی ہے تو کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا نہیں بالکل نہیں کنٹینیوز نیند تو بہت ہلڈی ہے اور آفٹرنون نیپس سونا چاہیے ہی نہیں کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ کو رات کو نیند نہیں آئے گی اور جیسے جیسے آپ ایج کر ہوتے جائیں گے ایک چھوٹا بچہ سارا دن سوتا ہے پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ بڑے کو نیند زیادہ رات کو نہیں آئے گی میں ایسے دیکھا ہے جو اچھی خاصی عمر میں بھی چھوٹے بچوں کی طرح سو رہے ہوتے ہیں وہ بہت لگی لوگ تو آج سے ڈاکٹر اتھی سو رہے ہوتے ہیں رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان ویرز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر بلند اقبال اور آج ہم بات کر رہے ہیں بے خوابی کے حوالے سے انسومنیا کے حوالے سے سلیپ ڈس آرڈرز کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں آنکھان آسپیٹل کی فیملی میڈیسن کنسلٹر ڈاکٹر اتیہ ران آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ شو اٹالیانو ہینڈ واش کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور ہینڈ واش کے لیے ہی کہوں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے اگر آپ کو اچھی صحت چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو آپ اچھی طرح دھویں اور خاص طور پر کھانے سے پہلے یا ویسے بھی اگر آپ کو فیل ہو کہ آپ کے ہاتھوں میں جراسیم لگ گیا ہے تو آپ ہاتھوں کو ہینڈ واش سے اچھی طرح دھولیں رب صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں بریک پہ جانے سے ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے سلیپ ڈسارٹرز کے حوالے سے اور خاص طور پر جس طرح انسان اپنے آپ کو ایک سونے کے لیے تیار کرتا ہے رات میں اور پھر آپ نے یہ کہا کہ دن میں لوگوں کو بلکل نہیں سونا چاہیے خاص طور پر ایسے لوگ جو دن میں سوتے ہیں پھر ان کو رات میں بے خوابی ہو جاتی ہے سلیپ پیٹرن اصل میں کیا ہے کچھ لوگ رات میں سوتے بھی ہیں تو خواب نہیں آتے ان کو یا تو یا یہ ہے کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں سوتے میں بھی awake رہتا ہوں ذرا سی کھٹ پہ اڑ جاتا ہوں سلیپ پیٹرنس کیا ہوتی ہیں اب سلیپ پیٹرنس جو ہے وہ ہم اس کو میرے خیال ہے دوسرے پروگرام کے لیے کر لیں گے ہم اپس ٹائم بھی نہیں ہیں لیکن جس میں میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اس میں یہ ہے کہ انسان کے سائیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ early morning کا جو سائیکل ہوگا ہے جس میں صبح کے وقت خواب زیادہ آتے ہیں اور پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جی مجھے ازانوں کے وقت خواب آرہا تھا کھلنے سے پہلے جو خواب آتے ہیں کہاں بھی جاتا ہے کہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں جو انسان کو اٹھنے کے بعد یاد رہتے ہیں یہ بہت complex سائیکل ہوتا ہے لیکن یہ کہ نیند کا پورا ہونا اگر یہ complete ہو جائے سائیکل تو ہی آپ کو اچھی نیند آتی ہے اچھا ایک rapid eye movement sleep ہوتی ہے ایک non rapid eye movement sleep ہوتی ہے ایک REM ہوتی ہے ایک NREM ہوتی ہے لیکن یہ آپ میں بتا دیں کیونکہ rapid eye movement sleep ہوتی ہے کہ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ بالکل جو ہے نا مطلب وہ چیزیں آپ کے دماغ جاگ رہا ہوتا ہے بالکل بالکل آپ کے جسم سو رہا ہوتا ہے اور non rapid eye movement sleep میں آپ totally بالکل آپ کو کٹپلیکسی آپ کو ہوا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگر آپ sleep نہیں کریں گے تو definitely پھر وہ دن میں آپ کو fatigue رہے گی دن میں آپ focus نہیں کر سکیں گے کچھ teenagers بہت common ہو رہا ہے ہماری society میں drugs وغیرہ بھی common ہو گئی ہیں تو اس سے بھی انسان کی sleep چلی جاتی ہے sleep کا یہ ہے کہ کچھ بلکل transient ہوتی ہے جیسے کہ اگر exams ہیں کچھ لوگوں کے تو وہ نہیں سو رہے اور پڑھ رہے ہیں ڈیتھ ہو گئی ہے فیملی میں اس کی وجہ سے کوئی گریب ہے depression کی وجہ سے sleep pattern میں کوئی difference آتا ہے بہت بہت فرق پڑتا ہے یا تو آپ بہت زیادہ سوتے ہیں یا آپ بالکل نہیں سوتے ہیں depression میں دو ٹائپ کا ہوتا ہے جس طرح کھانے کو کہتے ہیں کہ depression میں انسان بہت زیادہ کھانے شروع کر دیتا ہے ویٹ انکریز ہو جاتا ہے یا بالکل دو ٹائپ کی طرف چلا جاتا ہے یعنی آپ کو ایٹنگ ڈیسورٹر ہو جاتا ہے اور آپ بالکل بھی نہیں کھاتے بالکل انوریگزیا جیسے ہم کہتے ہیں انوریگزیا نروزہ میں ڈیپریشن ہو جاتا ہے اور انوریگزیا ایک الگ بیماری ہے اس میں جو ہے آپ کو بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے لاؤس آف کانسنٹریشن ہوتا ہے لیک آف انٹرس جو آپ پہلے چیزیں کرتے تھے لائف میں جو انجوئے کرتا تھا وہ اب نہیں ہوتی ہیں انسان نہیں کرتا ہے اور اپنے آپ پر توجہ نہیں دینی ہے اور سیلف گروومنگ ختم ہو جاتی ہے سیلف گروومنگ اور فیملی کی سنس اف ہائیجین بھی ختم ہو جاتی ہے اور اگر وہ خیر نہ بھی ہو تو مین جو اس میں ہوتا ہے کہ لائک آف فوکس جو لائف میں گول آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ کو بالکل حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا کہتے یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد یعنی اگر آپ چھ گھنٹے کی سلیپ یا پانچ گھنٹے کے بعد آپ کی جسم میں ایسے ہارمون سلید ہوتے ہیں جو آپ کو فریش کرتے ہیں او بلکل گروت ہارمون بھی بچوں میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب جتنا سوتے ہیں وہ اتنا بڑھتے ہیں ہاں تو گروت ہارمون بھی بڑھتا ہے ہواںی اس لئے جو لوگ صبح جلدی کام پر نکل جاتے ہیں آپ رات کو لیٹ آتے ہوں بچوں کو بستر پر دیکھ کے بتاتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا بڑا ہوگیا ہے ہا ہاں ہاں وی بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا بہت ضروری ہے سونے سے بچوں کے گروت ہارمون رلیز ہوتے ہیں ہاں چاکتر ہے مطلب اچھا بلکل بلکل جو کہ انسان کو بڑی میں چینجز دے کر آتے ہیں اچھا تلاں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک demiسے فٹ ہے ہے یعنی جیسے اگر میں اپنے آپ سے یہ کہہ کے سوں کہ میں ایک گھنٹے کا نیپ لے کے اوڑ جاتا ہوں یا میں یہ سوچوں کہ مجھے صبح آٹھ بجے ایک جگہ جانا ہے جب میں لارم لگاتا ہوں تو سیکلوجیکل طور پہ آپ کو وہ گھڑی آٹھ بجے اٹھا دیتی ہے ہم ہوتا ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا آپ شعوری طور پہ سو رہے ہیں لیکن اگر آپ کا لا شعور جاگ رہا ہے تو یہ کیلکلیشن کیسے باڈی میں ہوتی ہے کہ اتنے گھنٹے کے بعد یہ آڑ بج گئے ہیں اور اب یہ انسان کو حالانکہ انسان سو رہا ہوتا ہے یہ مائنڈ آپ کا بتا رہا ہوتا ہے آپ کو ہائپو تھلمس بتا رہا ہوتا ہے انسان کی کیا خدرت ہے مجھے تو یہی اللہ تعالیٰ کی خدرت آپ دیکھیں اور کئی لوگ ہوتا رہتے ہیں جو علام بچتا رہتا ہے اور نہیں اٹھتے بچتا رہتا ہے جیسے میری بیٹی ہے اس کو اٹھانا پہ رہتا ہے پرگیام کے دیکھ رہی ہیں تو آپ اپنی ماما کے سن لیں گے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہنا چاہیں تو ممیسج دے سکتی اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی کو بیٹا تمہاری ہے کل بردھے دے ہے آپ کو بیٹی کو بہت 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 پیش کرتے ہیں یہ بتائیے کہ لوگ بے خوابی کے لیے انسان مہر کے لیے جو کہ آپ کی اگر کسی کو پریشانی کی ویسے نین نہ آ رہی ہو تو وہ دوائیں لی جاتی ہیں جن سے کہ پریشانی ختم ہو تو انسان ریلاکس ہو کر اس کو نین آنے لگتی ہے اب مجھے آپ ڈیفرنس یہ بتائیے گا کہ انگزولائٹکس کیا ہیں سلیپ انڈیوسرز کیا ہیں اور ٹرینکولائزرز کیا ہیں دیکھیں ہم لوگ جو سب سے جو ضروری ہے وہ ایک بہت ہی غلط ٹریٹمنٹ ہوتی ہے دپریشن کی کہ لوگ بنزو ڈائزپین پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں کہ آپ ریلاکس ہو جائیں ڈائریک بنزو ڈائزپین پہ ڈال دیتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے وہ آپ لانگ ٹرم لے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس سے آپ کو آپ اڈکٹ ہو جائیں گے اس دوائے کی وہ آپ کو نہیں جب ملے گی تو پھر آپ کو اس کی طلب ہوگی اور وہ ہی انگزائیٹی سمٹرم جنس کے لیے آپ لے رہے تھے وہ آپ کو دوبارہ ہو جائیں گے تو نمبر وان تو یہ ہے کہ دپریشن کی دوائیاں جو ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیں جن کو ہم ایسی سرائیز کہتے ہیں اور وہ سیروٹین ان اری اپٹیک انہیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں جو جو اچھا ہرمون ہوتا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں جس کے اندر کافی ساری دوائیاں ہیں وہ جو ہیں وہ لینی چاہیے اور وہ آپ ایک ہفتہ نہیں دے سکتے جس کے اندر کافی ساری دیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی پلاسما کنسٹریشن جب ایک بلکل نورمل اس پہ آ جائے گی کیونکہ راظرین آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب کوئی بھی دوا لی جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ باڈی میں سٹور ہوتی ہے کچھ اس میں سے ایک سکریٹ ہو جاتی ہے تو پلاسما لیول جو ہے جب یونیفرم پلاسما لیول آ جاتا ہے یعنی کیونکہ ہمیں بعض دفعہ فرس ڈوز پہ کوئی افیکٹ نہیں ملتا سیکنڈ ڈوز پہ ہمیں تھوڑا سکریٹ ملتا ہے پھر آہستہ آہستہ لوڈنگ ڈوز جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے وہ اسٹیٹک پلاسما کنسٹریشن آتی ہے اور کچھ دوائیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں یہ جیسے کئی پیشنٹس ہوتے ہیں جو میں پاس آتے ہیں ان کو ڈپریشن ہے یا انگزائیٹی ہے کہتے ہیں ٹھوک صاحب ایک ہفتہ ہو گیا ہمیں فرق نہیں پڑا تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے دی جاتی ہے کہ چھ ہفتے تو لگتے ہیں اچھا فیل کرنے میں اپنے آپ کو فیل کرنے میں جیسے آپ پہلے تھے سینس آف ویل بیئنگ جیسے کیا سینس آف ویل بیئنگ whatever you were before آپ کی جو پرسنیلٹی تھی وہ واپس آرہی ہے things you used to love before وہ اب آپ پھر دوبارہ سے انجوئے کرنے لگیں آپ کی فیملی بتاتی ہے پرانی girlfriend یاد آنے لگتی تو جو چلی گئی تھی چھوڑ کی depression میں جس کی وجہ سے depression ہوا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہتے ہیں کہ tolerance ہو جاتی ہے اگر ایک tranquilizer سے مجھے نیند آتی ہے مجھے دس دن کے بعد ڈیر ٹیک tranquilizer ہے پھر مجھے دو لینے کریں گے تو اس کو میں اس لئے کہتے ہوں کہ یہ نہ نیند آپ کو لانگ ٹرم کے لیے یہ ہوتی ہیں دوائیاں نہ ڈیپریشن کے لیے ہوتی ہیں وقتی طور پر تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں لیکن جب آپ کو وہ دوائی نہیں ملے گی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے جیسے بہت سے ہماری سوسائیٹی میں لیکس آٹرنل پر لوگ بیٹھے رہے ہیں ہر کوئی ایک دوائی گلابی سی تو ٹیبلٹ ہے تو میرا یہ خیال ہے تو ہر کوئی نہیں ہے ایک چیز اوڑا جب آپ کو بتاتے ہیں تمام دوائیاں ہوتی ہیں چاہے وہ سیکیاترک میڈیسنز ہوں یا سلیپ انڈیوسر ہوں ٹرینکولیزر ہوں انگزولائٹک ہوں کبھی اوور دی کانٹر نہیں لینی چاہیے میڈیکل سٹورز کو بھی اس بات کا پابند ہونا چاہیے بغیر دوائی پرسکرپشن کے یہ دوائیں نہ دیں کیونکہ انہی دوائوں کی اوڑوز سے لوگ سوسائیڈل بلکل سوسائیڈل اور بینزوڈائزرپینز کا تو سائیڈ افیکٹ ہے مطلب جو ان کے ویڈرال سمٹمز ہیں اس میں سوسائیڈل بھی ہو جاتا ہے انساں تو یہ تو اور سیلف میڈیکیشن جو ہماری سوسائیٹی میں کامن ہے وہ بلکل نہیں ہونی چاہیے یہ ہماری جو سیلف پرسکرپشن خاص طور پر سیلف میڈیکیشن سیلف سٹاپ پیج آب دہ میڈیکیشن اپنے آپ کو ڈاکٹر بنانا کیا اپنی مرضی سے بس میرا بہتر فیل کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا کہ یہ چیزیں ٹیپرڈ بہت ساری ڈوزز ناظرین ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اگر وہ ڈوز اقدم سے روک جائے تو پھر بلکل ایک سائیکوٹک بیہوئیئر سامنے آتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید بات کرتے رہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ایک اور بریک راستے میں ہائل ہے چھوڑا سا وقف ہے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ ہی نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان ویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آخان آسپیٹل کی فیملی میڈیسن کنسلٹنٹ ڈاکٹر اتی آرانہ آج ان سے بات ہو رہی ہے سلیپ ڈسارٹرز کے حوالے سے انسومنیا کے حوالے سے ڈپریشن کے حوالے سے آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام یہ اٹالیانو ہینڈ واش کے تاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں صفائی نصف ایمان ہے مذہبی طور پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے صاف سترے رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا آج انسومنٹ صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سلیپ ڈسارٹرز کے حوالے سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جو گھر میں خواتین کو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا گھرے لو پرابلمز پیر پریشر بہت زیادہ شوہر کی طرف سے کوئی پریشر ہے اگر شوہر کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ جی بیٹا چاہیے بیٹا نہیں ہو رہا ہے اس میں بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے اور دوسری ایکسپیکٹیشن ان لاؤس کی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا کوئی بہو اگر گھر پہ آئی ہے تو وہ اتنا کام کرے اتنے پیسے لائے یہ کرے وہ کرے کیا وجوات کیا ہوتی ہوں کس طرح اس ڈپریشن سے نکلا جائے ڈپریشن میں تو کہتی ہوں حمد حضات کو کہ وہ اپنے لئے بیوی لا رہے ہیں گھر کے لئے اپنی ماں بہنوں کے لئے ماسی نہیں لے کے آ رہے ہیں تو وہ ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کیونکہ میں نے عرب میں بھی دیکھا ہے جو عرب کلچر ہے اس کے اندر بیویوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں کا اور آپ کی بہنوں کا ایک نوکرانی کی طرح خیال کرے تو آپ کی ماں کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی ہے بیوی کی کام ہے عزت کرنا لیکن آپ کی بیوی پرینٹ ہے آپ کی بیوی کو کئی ایشیوز ہیں وہ نئی گھر میں آئی ہے اس کو یہ پریشر دینا تو اس سے بھی کافی میں نے دیکھ رہا ہے ہماری عورتوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے پیئر پریشر صرف عورتوں کو نہیں بچوں کو بھی ہے تینیجرز کو بھی ہے فیشن انڈسٹری کی وجہ سے ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کا برینڈ آ جائے ہر طرح کی چیز آ جائے تو یہ بھی ایک ڈپرائیوڈ سوسائیٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ہماری جس سوسائیٹی میں بہت زیادہ غریب اور امیر ہوں لوگ تو اس میں تو ڈپریشن بہت کومن ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اتنی دھوم دھام سے شادیاں ہو رہی ہیں بلڑکی ہے اس کی شادی جس طرح ہو رہی ہیں یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹ صاحبہ کے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں یا خواتین میں بھی ہوتا ہے لیکن مردوں میں بھی پایا جاتا ہے مینک ڈپریسیف سائکوزز ہوتا ہے یا ڈوال پرسنالٹی ہوتی ہے کبھی بہت ہی زیادہ پیمپر کر رہے ہوں گے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو کبھی اکدم اپنے بیویر ہو رہا ہوگا جو لائف پارٹنر وہ سمجھی نہیں پاتا کہ یہ ہوا کیا ہے بلکل اس کی کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو سائکائٹری کیونکہ جو اس کی ہسٹری ہوتی ہے وہ آپ بچمن سے لیتے ہیں تو پتہ نہیں لائف میں کیا چیز ڈپرائیبڈ ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اچھے بنے اب اس میں ایک نارسسٹک پرسنالٹی بھی ہوتی ہے نارسسٹک پرسنالٹی کے بارے میں تھوڑا سا پتا جائیں کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ایسے رہے ہیں ناظرین جو کہ نارسسسٹ رہے ہیں عوام کے لیے بہت سویٹ بہت اچھے انسائید ان کے اندر ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں نارسسٹک طرح تک لیڈرز ہوتے ہیں بڑے بڑے یہ بس کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی انسان نہیں ہوتا ہے ان سے اچھا کوئی نہیں ہے اور اپنے آپ کو دا بیسٹ کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں پورٹری کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو پورٹری ایسا ہی پٹینڈ کرتے ہیں کہ لوگ اور پھر اس میں غصہ ہے لوگوں کو کم تر سمجھنا اسم کی پرسنالٹی کا ایک پورا ہوتا ہے سناریو بندہ اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ خواتین کا ہم ذکر کر رہے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک غریب عورت ہی ہمارے معاشرے میں مار کھائے ہمارے معاشرے میں پڑی لکھی خواتین ہمارے معاشرے میں ایسے مرد جو کہ بہت دیکھنے میں مائلڈ اور سویٹ اور اپنے دوستوں باہر کی دنیا کے لیے دوستوں کے دوست محفل کی جان لیکن گھر آتے ایک دم جہاں تو آپ کو کہ ایسا شخص بھی کسی ڈسورڈر کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ میں نے ایسے خاندان یا ایسی خواتین دیکھی ہیں جو جب وہ بتاتی ہیں اپنے شہروں کے بارے میں کہ وہ گھر آ کے برتن توڑ دینا بچوں کو مارنا ان پہ ہاتھ اٹھانا لوگ یقین نہیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ انسان یہ کبھی ایک چونٹی کو نہ مارے تو یہ کس طرح سے اتنا وائلنٹ ہو سکتا ہے اور ہائٹ بھی ہماری خواتین میں نے نوٹ کافی دیکھا ہے کہ ہائٹ بھی کرتی ہیں ہمارے موشے میں نہیں ویسٹ میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہائٹ کرتی ہیں ایگوں کی ویسے ہائٹ کرتی ہیں اجزت کی ویسے کارتی ہیں بلکل بچوں کی ویسے کارتی ہیں ہزار چیز فائنینشل لی کرتی ہیں ایسے لوگوں کا علاج بہمکن ہے جی ہاں اس کی مینجمنٹ ہے اس کی بہیوئر تھیرپی ہوتی ہے اس میں میریج کاؤنسلنگ ہے اس میں تھیرپی ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ریلیپسز بہت بہت اور یہ سائیکل ہوتا ہے دومیسٹک وایلنس ایک سائیکل ہے جو یا تو ایک ویکٹم کی موت یہ صرف معصوم شہر ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم کرنا ان کو یعنی ایک اپنی بہت زیادہ سے رکھنا ہوتا ہے ہوتا ہوگا اب میں خود ایک عورت ہوں آپ خود پرسلی کیسے ہیں یہ پوچھو تو میرے ہزمین بتائیں گے کنٹرولنگ ہے یا یہ کہ آہ 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 دونٹ ٹھنک سو آہ کنٹرولنگ تو میں نہیں کہہ سکوں گی بچوں پہ تو اپنی بہت آہ اچھا لیکن بہتر یہ کہ بہتر ہی ہے کہ انسان دونا گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں اپنے 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 اور یہ ہوتا اور انڈ میں جتنا بھی آپ لوگ لڑیں یا جو بھی آپ آرگومنٹ کریں انڈ آف دے دے آپ نے ایک ساتھ ہی رہنا ہے تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ دونوں کسی بیچ میں آ کر کمپرمائز کریں یہ ایک شادی شدہ لوگوں کو مشورہ ہے کہ ایگو جو ہے اس کو کم کرنا چاہیے ایگو نہیں آنی چاہیے کسی بھی ریلیشنشپ کسی بھی ریلیشنشپ کسی بھی ریلیشنشپ کسی بھی ریلیشنشپ ایگو نہیں آنی چاہیے ملکل اور بہت اپنے آپ کو لوگ ایگو رہنا بھی چاہیے انسان کو جس بندے کا بہت ہائے ہوگا اور بہت اپنے آپ کو تو جس ڈالی پہ میرا خیال ہے پھل فروٹ ہوتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا ایک سے ہس کے ملے اس سے آپ کے اندر بھی آپ خود بھی بہت اچھا فیل کرتے ہیں آپ کی ڈپریشن آپ کا جو انگزائیٹی ہے کسی سے ہس کے بات کرنا اس سے ایک ہوتا ہے انفریورٹی کامپلیکس جو کہ لوگوں میں بڑا پایا جاتا ہے خاص طور پہ ایسے لوگوں میں جن کے لائف پارٹنر ان سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر جو ہے ایک انفریورٹی کامپلیکس ڈیولپ ہونے لگتا ہے کہ شاید میں اتنا سنٹر آف اٹریکشن نہیں ہوتا جتنا میرا لائف پارٹنر ہوتا ہے اس کو اوورکم کیسے کیا جائے نیچنلز ہی چیز ہے ایک ایساں سے کمتر ہی ہو سکتے بلکل ہے تو یہ انسیکیورٹی تو آپ کا جو اگر لائف پارٹنر کو سے ہے تو انسیکیورٹی تو لائف پارٹنر ہی کو ختم کرنی پڑے گی اور کیا کرے وہ اپنی شکل خراب کر لے یا اپنی سمارٹنس کو کھو دے کیا کرے اگر یہ ہزبنڈ وائف اگر یہ ہزبنڈ وائف کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے ان کے اندر انڈسٹینڈنگ ہونی چاہیے یہ تیسرا آدمی تو نہیں کر سکتا ہے اور سمجھنا چاہیے کہ آپ کو کوپریٹ کرنا پڑے گا اگر ایک شخص جو ہے وہ گھر میں کمار آرہا ہے لائرہا ہے بچوں کے لیے ہی لائرہا ہے زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے جب خواتین ورکنگ ہوتی ہیں اور ہزبنڈ کی سالری یا ہزبنڈ کی انکم خواتین سے کم ہو تو پھر یہ چیزیں اور زیادہ بڑھنے لگتی ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو اگر آپ کو اوورکم کرنے کے کافی طریقے ہیں اب وہ اگر آپ وہی میں نے آپ سے کہا زندگی بہت چھوٹی اور حسین ہے تو اس کو اگر آپ لوگ لڑ کے گزار لیں اور یہ جو دماغی مرض ہوتا ہے اس میں کچھ پرسنٹ جو ہوتا ہے جیسے ڈپریشن ہے آپ جس طرح بتا رہے ہیں انفیارٹی کمپلیکسز انفیارٹی کمپلیکسز یہ سارے جو ہیں انسان اپنی لائف سٹائل چینجز سے اوورکم کر سکتا ہے اچھا اپنے آپ کو سمجھا کے کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اینڈ آف ڈے دے یہ ایک وہ رہتا ہے کہ اگر آپ کو مطلب کسی اپنے آپ کو سمجھائیں تھوڑی سی اپنی کاؤنسلنگ کریں اپنی کاؤنسلنگ کریں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں بات کریں اپنے آپ سے باتیں کریں شیشے میں نہیں بھی دیکھ سکتے تو کچھ ٹائم اپنے آپ کو میڈییشن جس کو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو دھنک اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتا جیے کہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے تو خاص طور پر بس میں بریفلی جاننا چاہوں گا کیونکہ میں نے انٹرو میں ذکر کر دیا تھا جو ہمارے ٹینیجرز ہوتے ہیں جو گروئنگ کیڈز ہوتے ہیں ان کو پرابلمز کامن پرابلمز کیا آتی ہیں ان کو کامن پرابلمز جو پیورٹی کی پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہیں ایک تو جیسے میں نے بتایا پیورٹ پریشر ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ کچھ بچے بہت طال ہو جاتے ہیں کچھ بہت شورٹ ہو جاتے ہیں لکس پہ ان کو بہت اپنے ہوتا ہے اکی پرابلمز کا چینج ہونا شکل کا چینج ہونا سب سے جو میں نے بیرڈ کا آنا پہلے آپ بچے تھے تو آپ لڑکیوں میں جا رہے ہیں اب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کو تھوڑا جھجکنا پڑ رہا ہے ہمارے ایسے بھی بڑے بڑے لوگ موجود ہیں کے بعد بھی چلے کہ میسیج اگر آپ جو دینا چاہیں آج کی پوری ڈسکشن کے حوالے سے میسیج یہی ہے کہ سیلف کانفیڈنس رکھیں اپنے اندر خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں جیئے اور جو کہ بہت مشکل کام ہے جتنا خوش رہیں گے جتنا اپنے آپ کو سیلف کنٹنٹ کریں گے اور لوگوں کے لیے کام کریں گے اتنا آپ کے دماغ کو سکون ملے گا اور نیڈ بھی آئے گی اور پرابلمز بھی نہیں ہوں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے ناظرین بس میرا میسیج یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو تو شاید آپ خوش کر لیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں آپ سب کو خوش رکھ سکیں اس لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں بس وہ کریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں اگر کوئی خوش رہتا ہے نہیں رہتا آپ نے اپنی طرف سے پوری خوشش کر لینی ہے لیکن آپ بس ٹرائی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے بہرحال ناظرین امید ہے آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے